موسیقی تو نئے سال کی خوشیاں منائی جائے میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں اللہ ہو اکبر اگر نئے سال کی خوشی لوگ صرف اتنا مناتے کہ اس وقت اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے کہ میرے اللہ ہمارا ایک سال گزر چکا اب ہم نے جو جرائم کیے ہیں تو اسے معاف فرما دے ہم نے جو گناہ کیے ہیں تو اسے معاف فرما دے اگر اتنا کرتے تو بہت تھا لیکن اللہ ہو اکبر نیا سال نئے سال کو کوئی استقبال دیتے ہوئے لوگوں نے بازابطہ طور پر گناہوں کے لئے مواقع تلاش کی اور بالخصوص گناہ کرنے والے کبھی گوہ کا روح کرتے ہیں کبھی بمبئی کا روح کرتے ہیں کبھی پکنک پوائنٹ کا روح کرتے ہیں کبھی باغوں کا پارکوں کا روح کرتے ہیں کبھی سمندر کے کنارہ کا روح کرتے ہیں اور یہ نیو ایئر منانا ایک بہانہ ہے دراصل وہ گناہ کے لئے موقع تلاش کرتے ہیں اور یہ سارے کام وہ لوگ کرتے ہیں جس کو اللہ نے خوشحال کیا ہے اکثریت کچھ چروی چڑے ہوئے غریب بھی ہیں جن کے لئے بزرگوں نے کہا ہے کہ غریب کے پیٹ پر چار پاؤں ہوتے ہیں ایسے لوگ بھی مالداروں کی برابری کے لئے گناہوں کے مواقع تلاش کرتے ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں نیو ایئر کے حوالے سے تین کناہ خاص طور پر کیے جاتے ہیں ایک تو شراب ایک تو زنا اللہ اکبر اور ایک تو ظلم میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں لوگوں نے اب یہ اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ 31 دسمبر کو ہمیں وہ نائٹ منانی ہی ہوگی اور پوری دنیا کے اندر بلکہ اللہ اکبر دوبئی جیسے شہروں کو ایسے سجایا جاتا ہے جیسے دلہن نام محاد اسلامی ممالک کہلانے والے بھی اس نہوست میں مبتلا ہے شراب، شباب، موسیقی، میوزک، کانے یہ ساری نہوست اگر دنیا کی دوسری قومیں اس لانت میں مبتلا ہے تو ہمیں تاجب نہیں اس لیے کہ جن کے پاس قانون ہی نہ ہو جن کے پاس بستور ہی نہ ہو اگر وہ یہ ساری برائیہ کریں تو تاجب کی بات نہیں کیونکہ جن کے ہاتھ کٹے ہوں جن کی آنکھیں اندھی ہو جن کے کان بہرے ہو اگر وہ یہ ساری دانتوں میں ڈوبے کوئی تاجب نہیں لیکن جس کے پاس رحمت اللی العالمین کا قانون موجود ہو جس کے پاس قرآن جیسی کتاب موجود ہو جس کے پاس احدیث مصطفیٰ جیسی اللہ اکبر عظیم نعمتیں موجود ہو وہ قوم بھی دوسروں کو دیکھتے ہوئے مشرقین کو دیکھتے ہوئے کافروں کو دیکھتے ہوئے عیسائی اور یہودیوں کو دیکھتے ہوئے وہ ساری دانت میں مقتلع ہو جائیں تو اللہ اکبر ان کا حال کیا ہوگا اے میری قوم کے جوانوں جوانی ایجاشی کے لیے اللہ نے نہیں دی ہے